پاکستان نے اگلے سال جمہو کشمیر میں ہونے جا رہی جی ٹونٹی بیٹھک کا ویروت کیا ہے اس بیٹھک کے بائی کارٹ کے لیے اس نے جی ٹونٹی کے اپنے قریبی دیشوں جیسے چین، ترکی اور سعودی عرب سے سمپرک سادنے کی بھی تیاری کر لی ہے پاکستان کو تو بھارت کے اس فیصلے سے ملچی لگنی ہی تھی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ایک اخوار کی ریپورٹ کے مطابق بھارت جمہو کشمیر میں جی ٹونٹی سمیلن کے کچھ کارکموں کی میزبانی کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت اس سال دسمبر میں جی ٹونٹی دیشوں کی ادھکشتہ کا پتھار سنبھال لے گا جیو پولٹیکس ڈیفنس اور راشتری سرکشہ تھنگ ٹینک ڈیبلو ایلوی این اینالیسس نے ٹریٹ کرتے ہوئے لکھا ہے جمہو کشمیر میں جی ٹونٹی بیٹھک کا بہشکار کرنے کے لیے پاکستان چین ترکی اور سعودی عرب سے سمپر کرے گا مہیو مانک جی ایوہ مدیوگ منطری پیوش گویل کو جی ٹونٹی شکر سے ملن کے لیے بھارت کا شیرپا نیوکت کیا گیا ہے ویدیش منطرالے کے مطابق بھارت ایک دسمبر 2022 سے جی ٹونٹی سموہ کی ادھکشتہ سنبھالے گا اور 2023 میں بھارت میں ہونے والے جی ٹونٹی نیتاؤں کے شکر سے ملن کا سنچالن کرے گا جی ٹونٹی دیشوں میں آرجنٹینہ، آسٹریلیا، برازیل، کناڈا، چین، جرمنی، فرانس، بھارت، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسکو، روس، سعودی عرب، دکشن آفریقہ، دکشن کوریا، ترکی، امریکہ، برٹین اور یوروپی سنگ شامل ہیں پاکستان پہلے ہی اس پرستاویت بیٹھک کو خارج کر چکا ہے آدھکارک سوٹروں نے بتایا کہ پاکستان اس ماملے پر باقی جی ٹونٹی دیشوں سے بھی بات کرے گا حال ہی میں مارچ میں بھارت نے جمہو کشمیر میں کھاڑی دیشوں کے ایک نیویش سمیلن کی میزبانی کی تھی UAE اور ہالنڈ سہیت، الگ الگ دیشوں کے ادھیمی اور CEO اس سمیلن میں جھٹے تھے 36 سے ادھک دیشوں کے پردیندھیوں نے اس کارکرم میں حصہ لیا تھا جمہو کشمیر پرشاسن نے اس کھاڑی نیویش سمیلن میں 27,000 کروڑ روپے کے نیویش پرستاو کو منظور ہی تھی برحال کشمیر پر پاکستان کے پرانے راگ کا تو ہر کسی کو پتا ہی ہے ہمارے اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج تک پالتو بات یا بکواس نہیں کریں گے برداشت کھڑی ہو جائے گی کھاٹ جب چترہ لگائے گی وات وات لگاتی چترہ تک بات صرف آج تک ڈیجیٹل پر